نبسکار خبر جاری نیوز 24 پر میں ہوں آپ کے ساتھ مقصود خان بلیٹن کی شروعات بڑی اور اہم خبر کے ساتھ خبر اتر پردیش سے جہاں پر اکھلیش یادف کے پی ڈی اے والے بیان پر یو پی کے سی ایم یوگی آدھتنات نے پلٹوار کیا ہے کہا جاتی دھرم کے نام پر لوگوں کو باٹا جا رہا ہے جاتی دھرم کے نام پر باٹ رہے ہیں لوگ اور باٹنے والوں میں راون دریو دھن کا ڈی اے نے یہی کرام تریتہ یوگ میں راون نے کیا تھا وپکش کے لوگ صرف گھنڈا گردی کریں گے وپکش کو موقع ملنے پر گھنڈا گردی ہی کریں گے سناتن دھرم مضبوط ہوگا تو دیش مضبوط ہوگا یہ تمام باتیں اتر پردیش کے سی ایم یوگی آدھتنات کی طرف سے کہی گئی ہیں لگاتار اکھلیش یادف اور سماجوادی پارٹی کی طرف سے جس طرح سے پی ڈی اے کا مدہ اٹھایا جا رہا ہے لگاتار پی ڈی اے کی بات کر رہے ہیں اکلیش یادف پچھڑا دلیت علپ سنکھیکوں کی اور اتر پدیش میں نو ویدان سبہ سیٹوں پر اپچناو بھی ہونے ہیں تاریخوں کا اعلان ہو چکا ہے اس سب کے بیش لگاتار جس طرح کی بیانبازی ہو رہی ہے اور پی ڈی اے کو لے کر ایک کے بعد ایک سماجوادی پارٹی کی طرف سے جو پوسٹر وار چل رہا ہے اسی کو لے کر اب جس طرح کا بیان سی ایم یوگی کی طرف سے آیا ہے ظاہر اس پر اب بوال ہونا تا ہے جب پرہار ہو رہے ہیں کوئی جاتی کے نام پہ بانٹ رہا ہے کوئی چھٹر کے نام پہ بانٹ رہا ہے کوئی بھاسا کے نام پہ بانٹ رہا ہے کوئی عویوستہ پیدا کر رہا ہے یاد کرنا یہ بانٹنے والے تتو ان میں راوڑ اور دریو دن کا ہی دی اے نے اس میں کام کر رہا ہے یہ وہی کام کر رہے ہیں جو تریتا یک میں راوڑ نے کیا تھا اور یاد کرنا جب بھی آپ ان لوگوں کو بانٹنے والے تتو کو دھوکے سے اگر موقع دے دیا یہ پھر وہی کام کریں گے گھنڈا گردی کا راجتہ کا دنگا کرانے کا کئی تاڑکا کو بھیجیں گے کھر دوسر کو بھیجیں گے کئی چند مونڈ ان کے جائیں گے عویوستہ پیدا کریں گے گھر بیوستہ پیدا کریں گے بیٹی کی سڑکسہ کے لے کسی بہن کی سڑکسہ کے لے یہ لوگ خطرہ پیدا ہوں گے سناتن دھارم اور بھارت ایک دوسرے کے پورک ہیں سناتن دھارم مجبوت ہوگا تو بھارت مجبوت ہوگا بھارت مجبوت ہوگا تو سناتن دھارم مجبوت ہوگا اگر ان میں سے کوئی نہیں کمجور ہوتا ہے تو مانکے چلیے دونوں کمجور ہوتے ہیں بیرودی یہاں بھی ہوں گے تو دونوں کو کمجور کرنے کا پریاس کریں گے اور یہی کارن ہے جب دیش کے دسمن سفل نہیں ہو پا رہے ہیں تو لبھیت پیدا کرنے کا کارے کر رہے ہیں افوا پیدا کرنے کا کام کر رہے ہیں جیسے کو تیسے کا جواب تو دینا ہی پڑے گا بزرنگ بلی نے بھی کہا تھا نا جب بزرنگ بلی کو اسوک واتکا میں تھل کھانے کے لئے گئے راوڑ کے راچسس انہیں مارنے لگ گئے تو انہوں نے بھی دو چار کو پٹک دیا اس میں سے ایک دو مرمی شیدر کرنے کے سپکھ لکناؤں کا میرے سیوگی منوج پانڈے لکناؤں سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں منوج ڈینے والا بیان یاد ہوگا آپ کو اب اس پر سب سے پہلے تو ریاکشنز بتائیے ویپکش کی طرف سے کس طرح کی پرتکریائیں آ رہی ہیں کیونکہ لگاتار اگر باٹنے کا ذکر ہو یا پھر جاتی کے مدے کو آگے بڑھانے کا ذکر ہو وہ تو لگاتار ویپکش کی طرف سے ہو رہی ہے جس میں سب سے ادا اکلیش یادہ بھی بیان دے رہے ہیں جی دیکھئے جو بیان آ رہے ہیں لگاتار کٹو گے تو بٹو گے اس کے بعد ایک چھڑی سی لگ گئی ہے سماجوادی پارٹی کاریالے کے باہر سے لے کر کے اکلیش یادہو کا جو آواز ہے وہاں پر پوسٹر کے باددھم سے اس کا جواب دیا جا رہا ہے آج جو پوسٹر لگایا گیا وہ میرے ٹھیک پیچھے ہے میں کہوں گا اپنے کیمرا پرسن دھرمین ساہو سے کہ وہ دکھائیں آج یہ پوسٹر لگایا گیا ہے جوڑیں گے تو جیتے گے یہ سماجوادی پارٹی کے نیتا ہے ویجے پرتاب یادہو ان کی طرف سے لگایا گیا ہے بیٹے دنوں آپ کو بتا دے بٹو گے تو کٹو گے بیان کے بعد مکمنتری یوگی آدیتنات کا یہ بیان آیا تھا جس کے بعد سے 23 اکٹوبر کو جیرام پانڈے جو سماجوادی پارٹی کے نیتا ہے ان کی طرف سے یہ پوسٹر سب سے پہلا پوسٹر لگایا گیا تھا دیکھئے 24 میں برسہ جنگتہ کا آشیش دیواروں پر لکھا ہے کون ہوگا 27 کا 27 یہ سب سے پہلے یہ پوسٹر لگایا گیا تھا سماجوادی پارٹی کے نیتا جیرام کی طرف سے اور اس کے بعد آج یہ پوسٹر لگایا گیا جڑو گے تو جیتو گے اور تمام پوسٹر لگے ہیں میں تصویروں میں پہلے آپ کو دکھاؤں گا اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں گا کیسے کرم بار سلسلے سے جو یہ بیان آیا اس کے بعد سے سماجوادی پارٹی کے جو نیتا ہیں لگاتار ان کی طرف سے پوسٹر لگایا جا رہا ہے بیتے دنوں جیسے ہی اپچناؤں کے تاریخوں کا اعلان ہوا ناموں کا اعلان ہوا پرتیاسیوں کی سوچی جاری ہوئی اس کے بعد سے یہ دیکھئے سامنے پوسٹر لگا ہوا ہے نو کا سندیش 27 کا جنہ دیش پی ڈی اے کے اکھلیش تو جس طریقے سے 2022 کے ویدان سبا میں پی ڈی اے کا نارا کارگر ثابت ہوا تھا اور سماجوادی پارٹی کو 37 سیٹوں پر جیت حاصل ہوئی تھی اس کو لے کر کے یہاں کافی اصحاب میں ہے جو کارگرتا ہے سماجوادی پارٹی کے اور جو نیتا ہے وہ کافی اصحاب ہے مروض یہ تو بات پوسٹر کی ہو گئی لیکن میرا سوال دراصل ڈی اے نے کو لے کر تھا ڈی اے نے کو لے کر جو یوگی آدھتناتھ نے کہا ہے کیا کوئی پرتکریہ اس پر ابھی تک آپ آئی ہے اور جب سنگ پرمک کہتے ہیں کہ پورے بھارت واسیوں کا ڈی اے نے ایک ہی ہے تو پھر یوگی آدھتناتھ باتنے والوں کو لے کر راون اور دریو دن کا ذکر کیوں کر رہے ہیں اسی طرح کا ایک بیان آپ کو یاد ہوگا بیہار ویدان سبا چناووں کے دوران 2015 میں آیا تھا اور اس وقت بی جے پی کی حالت کیا ہوئی تھی نتیجہ جب آئے تھے بیہار کے تو ان اپچناووں سے پہلے یہ ڈی اے نے والا بیان کیا مشکل بڑھائے گا بی جے پی کی جی تیکھئے جس طرح سے یہ پی ڈی اے حاوی ہے لگاتار جو اس کا ہے یہ بی جے پی کی طرف سے کہا گیا کہ سمویدھان مطلب سماجوادی پارٹی کی طرف سے کہا گیا کہ سمویدھان خطرے میں ہے اور بی جے پی کی طرف سے پلٹوار کیا گیا یہ جھوٹا وومر پھیلائے گیا بھرم پھیلائے گیا جس کا بی جے پی دو جار بیس کی ویدھان سبا شناؤں میں صحیح سے اس کا یہ جواب نہیں دے پائی جس کا کھامیازہ بھکتا اور جو آپ بیان کی بات کر رہے ہیں دوریو دھن اور رامڑ کی اس کو لے کر کے ابھی پھر حال سماجوادی پارٹی کی طرف سے ابھی کوئی پرتکریہ نہیں آئی ہے کیونکہ ابھی حال ہی میں مکمتری یوگی آدیتنات نے وہ بیان دیا ہے اور تیوار کا ٹائم ہے تو اس لئے سماجوادی پارٹی کے جو لیتا ہے ابھی ان کی طرف سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے تو اس کو لے کر کے جو لگاتار یہ ڈی ای نے کے حملہ ور رہتے ہیں مکمتری یوگی آدیتنات نے ویدان سبا چناؤں میں بھی اس کے بعد بھی لگاتار ڈی ای نے کو لے کر کے حملہ ور رہتے ہیں جیسے کہ وہ کہتا ہے سماجوادی مطلب جس کے سر پہ لال ٹوپی وہ اتنا ہی بڑا سماجوادی بانٹی کا تیرے دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو زبانی جنگ شروع ہوئی اپچناووں کے بیچ یہ کہاں جا کر تھمے گی یا کہاں جا کر رکے گی یا پھر یہ ستائیس کا ستہ دھیش کون بنے گا تو دوہزار ستائیس تک یہ یوں ہی چلتا رہے گا بہت شکریہ آپ کا منوش پاندے تمام ڈیٹیل کے لیے لیکن یو پی کے راجنیتک میدان میں اکیلیش یادب نے ایک نیا نعرہ دے دیا ہے اس میں وہ سب کو ساتھ جوڑنے کی نیتی پر آگے بڑھانے کی بات کر رہے ہیں بی جے پی کی بٹیں گے تو کٹیں گے کے جواب میں سماجوادی پاتھ جی کے ادھیاکش اکیلیش یادب نے اپنی نیا نعرہ دے دیا جڑیں گے تو جیتیں گے لوگ سبا چناو دوہزار چودہ میں اترپدیش کے راجنیتی میں اکیلیش یادب نے اپنی الگ رڑنیتی کے ساتھ بڑی چھاپ چھوڑی ہے دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناووں سے جو پی ڈی اے کو جوڑنے کا کام انہوں نے شروع کیا ہے اب دراصل اسی کو وہ آگے بڑھا رہے ہیں لگاتار پی ڈی اے کا ذکر کر رہے ہیں پورے لوگ سبا چناو دوہزار چوبیس کے دورانوی اکیلیش یادب پچھڑا دریت الپسنکیوں کو کوئی بات کرتے رہے اور اب جبکی نو ویدان سبا سیٹوں پر اپچناو ہیں تب بھی اس مدے کو وہ مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں راجنیتی میں ویسے تو بیانوں کی چرچہ ہوتی ہے پلٹوار کی چرچہ ہوتی ہے ایک دوسرے پر آروپ رتیاروپ کی چرچہ ہوتی ہے لیکن ان دنوں یوپی کی راجنیتی میں پوشچر وار بڑی چرچاؤں میں ہے ایسا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آج کل سماجوادی پارٹی اور بھاچپا میں پوشچر وار چھڑ گئی ہے آج سماجوادی پارٹی کاریالے کے باہر ایک نیا پوشچر لگا ہے کہ جڑیں گے تو جیتیں گے یہ پوشچر آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک طرف اخلیش یادوں کی تصویر ہے اور دوسری طرف لکھا ہوا ہے کہ جڑیں گے تو جیتیں گے یہ پوشچر وار تب شروع ہوا جب مکمنتری یوگی آدیتنات کا بیان آیا بٹو گے تو کٹو گے اس کے بعد سے یہ پوشچر وار شروع ہو گئی یہاں پر پوشچر لگائے گئے آج یہ پوشچر لگائے اس سے پہلے تمام پوشچر یہاں لگائے گئے کہ ستائیس کا ستہ دیس یہ دیکھیں سامنے یہ تصویر میں آپ کو اور دکھاؤں گے یہ پوشچر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لکھا ہوا ہے ستائیس کا ستہ دیس جیسے ہی اپ چناؤ کا اعلان ہوتا ہے اس کے بعد سے یہ پوشچر وار چھڑے جاتی ہے حالانکہ اس پوشچر وار کی ایک اور وجہ بھی ہے جب مکمنتری یوگی آدیتنات کا یہ بیان آتا ہے اور اس بیان کے بعد سے ہی یہ شروع ہو جاتا ہے بٹو گے تو کٹو گے اس کے بعد سے یہ لگاتار پوشچر لگائے جا رہے ہیں آپ کو ایک اور پوشچر میں دکھاؤں گا یہ سماجوہدی پارٹی کاریالے روڈ جاتی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ بکرمہ دیت مارگ ہے اور یہ ٹھیک سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ چند قدم پر سماجوہدی پارٹی کاریالے ہے اور میرے ٹھیک بائیں ہاتھ پر آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ اخلیش یادوں کا یہاں پر یہ آواز ہے اور اس کے ٹھیک بگل میں یہ پوشچر لگائے گیا ہے کہ جڑو گے تو جیتو گے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سامنے انہوں نے لکھا ہے کہ نو کا سندیس ستائیس کا جنہ دیس پیڈیے کے اخلیش تو سابطہ سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو پوشچر وار ہے وہ کس طریقے سے چل رہی ہے نو کا سندیس یعنی جو ابھی حالانکہ اتر پردیس میں دس سیٹوں پر اپچنا ہوئے ہیں لیکن ملکیپور میں اعلان نہیں کیا گیا ہے نو سیٹوں پر پرتیاسیوں کے ناموں کا اعلان ہو چکا ہے دونوں ہی طرف سے دونوں ہی پارٹیوں بھاچپا اور سماج وادی پارٹی سے اور اس کے بعد یہ جو پوشچر ہے کہ نو کا سندیس ستائیس کا جنہ دیس اور پیڈیے کے اخلیش تو یہ پوشچر سے ان کو جواب دینے کی کوشش کی جاری ہے ایک دوسرے پر پوشچر سے پلٹوار کیا جا رہا ہے ایسے تمام پوشچر لگائے گئے ہیں سماج وادی پارٹی میں جو آج کی یو پی کی راجنیتی میں چرچہ کا وشہ بنے ہوئے ہیں کیمرو پرسندھر میں ساہو کے ساتھ منوش پانڈے لخنو نیو 24